اگر عورت نے ہجاب نہ کیا ہو ہجاب پہن کر گھر سے نکلتی ہے اس کی جانب زیادہ نگاہیں اٹھتی ہیں زیادہ نظریں اٹھتی ہیں تو گویا کہ اب وہ مسلحت ہماری سمجھ میں آگئے وہ مسلحت اب برطانیہ میں مفقود ہے وہ موجود نہیں ہے کیونکہ عورت اگر ہجاب پہن کے گلیوں میں جائے گی تو اس کی جانب زیادہ نگاہیں اٹھیں گی لہٰذا اب عورت کے لئے ہجاب ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم نے مسلحت کو سمجھ لیا ہے تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے ہرگز قبول نہیں کریں گے کیونکہ احکام کا مدار مسلحتوں پر نہیں ہوتا اسی لئے ہمارے اقابر علماء میں سے بشمار علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلحتوں کو ہرگز بیان نہ کیا جائے کیونکہ اس سے فتنے پھیلیں گے جب عوام الناس مسلحتوں کی بنیاد پر احکام کو بدلنا شروع کر دیتی ہیں اور ہر کوئی ایرہ غیرہ نتو خیرہ جسے دن کی مبادیات کا علم نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ مسلحت اس کی بنیاد پر ہم حکم بدلتے ہیں اب اسی طرح یہ اس طرح کی بشمار میں سادے ہیں دیکھئے زنہ کی حرمت کی ایک مسلحت ایک سبب زنہ کی حرمت کا اختلاط نصب بھی ہے یا یوں کہنے کہ عورت کی شادی کے حوالے سے ایک وقت میں عورت کے لیے ایک مرد کی کے نکاح میں ہونا جائز ہے زیادہ کے لیے نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے خامند دو تین خامند ہوں جو اس کی اولاد ہوگی تو یہ متعین ہم کیسے کریں گے کہ اس کی کس کی اولاد ہیں یہ ایک مسلحت ہے شریعت کی لیکن یہ علت نہیں ہے اور مسلحتیں بشمار ہوتی ہیں اب کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھئے دور حاضر میں دی این اے ٹیس کے ذریعے پتا کیا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹا کس کس باپ کا بیٹا ہے اس کا والد کون ہے تو لہٰذا اب عورت کے لیے ایک سے زیادہ شادیہ کرنا جائز ہے تو ہم کہیں گے نہیں ایک مسلحت تیرے ذہن میں آئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی مسلحت کی بنیاد پر احکام شریعہ وضع کیے گئے ہیں نہیں مسلحتیں بشمار ہوتی ہیں احکام شریعت کا مدار علتوں پر ہوتا ہے ہرائیت سب ظلم پر بہت کلام کی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ عزباللہ کچھ ایسے قوانین اور رسول الزوابت دیئے جس کے وجہ سے ویمن رائٹس کو ڈیمنش کیا گیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمد سے قبل اگر ہم مختلف معاشروں پر غور کریں مختلف تہذیبوں پر غور کریں بیبلونین سیویلائزیشن میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو بدلہ اس سے نہ لیا جاتا ہے اس کی زوجہ سے لیا جاتا ہے یہ بیبلونین سیویلائزیشن کا حصہ ہے اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو اسے یہ حق حاصل تھا تو اگر وہ چاہتا وہ کہتا کہ میری زوجہ کو قتل کر دو بدلہ میری زوجہ سے لو تو اسے یہ کہنے کا حق حاصل تھا اور بدلہ لیا جاتا ہے اسی طرح گریگ سیویلائزیشن کو دیکھیں سٹیڈی کریں تو گریگ سیویلائزیشن میں عورت کو ہر برائی کی جڑ تصور کیا جاتا تھا the root of every evil حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل رومن سیویلائزیشن کو اس کا بھی کیا جائے تو رومن سیویلائزیشن میں ایک خامن کو اپنی زوجہ کو قتل کرنے کا حق حاصل تھا وہ چاہتا قتل کرتا تو کریمنل افنس نہیں سمجھا جاتا کس نے کوئی کرائم کیا ہے یعنی a husband had a right to murder his wife جسی طرح ایجپشن سیویلائزیشن کو صدی کریں تو a woman was known as a symbol of satan شیطان کی علامت عورت کو کہا جاتا تھا ایجپشن سیویلائزیشن میں افلاتون جیسے لوگ کلیٹو کہتا ہے کہ وومن ایک عورت یہ انسان ہی نہیں ہے وہ عورت کو انسان ہی نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی دی اور پھر عرب سیویلائزیشن جس کو اللہ عز و جل بیٹی کی نعمت عدا فرماتا وہ اپنی بیٹی کو زندہ دربور کر دیا کر دی لیکن ایسے معاشرے میں ایسے معاشرے میں کونین کے مالی غصر و خوبہ سیاہ الامر کا نازش حرب جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمیل آگ ہوتا ہے اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہے کہ دو بیٹو نے اپنی والدہ کو مارکٹ میں جا کر بیچ دیا کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو آ دیا ہے لیکن اس حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب سے آ رہی قوم میں ایسا انکلاب بپا کیا ایسی ریولیوشن پیدا کر دی کہ وہی لوگ جو منڈیوں میں اپنی ماں کو بیچ دیا کر دی تھے ان کے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا کہ میری ماں کے قدموں میں جنت ہے موسیقی موسیقی